اسلام علیکم کیا علا جی خریت ہے ٹھیک ہے سیما اہدر آستا آستا ایکسپوز ہونا شروع ہو گئی ہے ابھی یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وہ بارتی ایجنٹ ہے یا ادھر سے گئی ہے ہے کچھ یہ پیار محبت والا چکر نہیں ہے کیونکہ پہلے ایک دن انکر نے اس سے پوچھا کہ آپ کلمہ سناو یا کوئی صورت یا کوئی بھی فجر کی کتنے رکات ہیں کوئی بھی بات اس نے اسلام کے مطلق نہیں بتا سکی ٹھیک ہے یا تو اس نے جان بوجھ کے نہیں بتائی یا اسے آتا ہی نہیں تھا کچھ کیونکہ ایک بندہ جو کوئی بھی بندہ ہو جو تقریباً اپنی زندگی کے پچیس تیس سال ایک مذہب میں گزارے ایک معاشرے میں گزارے تو اسے اس کے بارے میں نالج تو ہوتی ہے لازم اور دوسرا نمر آج تک نہ سیما کا کوئی بھائی نہ کوئی بہن نہ کوئی اس کا ماں باپ یا کوئی ایسا بچپن کا رشتہ دار بس جب سے اس نے حیدر سے شادی کی ہے اس کے بعد ہی اس کی کانی چال رہی ہے اس سے ایسا بھی لگتا ہے کہ شاید وہ ادھر سے ایجنٹ آئی ہے یا کچھ ایسا سین ہے ٹھیک ہے دوسری طرف یہ ہے کہ اگر وہ ان کی ایجنسی کی بندی تھی یعنی آلاکار تھی تو ابھی تک وہ ایجنسیوں کے ہاتھ میں کیوں ہیں اسے تو انہوں نے چھوڑ دینا چاہیے تھا یا اتنا ہائی لائٹ کرنا ہی نہیں تھا یہ معاملہ تو بارک ایف جو بھی ہے یہ کچھ معاملہ تھوڑا گڑ بڑی ہے دوسرا نمر پہ جو کل ایک اینکر کے سامنے جو وہ انٹرویو دے رہے تھے دونوں تو سیما نے اسے تھپڑ مار دیا کہنا میں وہ جو نہیں ہے جس کے پیچھے وہ اہدر کو چھوڑ کے گئی ہے تو جب اس نے اسے تھپڑ مارا تو ایک منٹ میں وہ تیش میں آکے اس نے بولا ہے کہ میں سب کچھ تیش نیس کر دوں گا ٹھیک ہے اور آج کی ایک تازہ یہ ویڈیو ایک دیکھی ہے کہ اس میں وہ کچھ بولنا چاہتا تھا تو ایک دم میں سیما نے اس کے موں پہ آتھ رکھ لیا تو اس کا باپ بھی غصے میں بولتا ہے میں خود بھی مار جاؤں گا میں اسے بھی مار دوں گا اور یہ آستہ آستہ ایکسپوز ہو رہی ہے ابھی پتہ نہیں ہے یہ ادھر سے ایجنٹ گئی ہے یا ادھر سے آئی تھی اپنا مشن پورا کرنے کے لیے اور کوئی نہ کوئی اس میں بات ضرور ہے ایک نارمل عورت جس کا اسبینٹ سعودی عرب میں ہے تو مینے کا ساٹھ ستر زار پیہ وہ بیٹا ہے اور کریچی جیسے بڑے شہر میں وہ رہ رہی ہے اور اسبینٹ بھی خوبصورت ہے ماشاءاللہ چار بچے بھی ہیں سب کچھ زبردست چل رہا ہے زمین پلانٹ بھی وغیرہ بھی ہیں ان کے جو بیچ کے بعد میں ادھر گئی ہے تو یا تو وہ جس کے پیچھے گئی ہے وہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی کوئی مارڈل ہو پھر تو بندہ بولے اس کا موں بچہرے کا ایسے ہے جیسے چوسا وہ عام بوتا ہے ٹھیک ہے اور نہ کچھ اس کی اتنی عام دن وہ دیاری دار یعنی کے بندہ ہے وہ کسی پٹھے بے یا ایسے کدھر کام کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کچھ گڑ بڑی ہے چلو دیکھتے ہیں ہم بھی انجوائے کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ ان کی قانیاں روز کوئی نہ کوئی نہ کوئی نئی بات نکلتی ہے تو انشاءاللہ جلدی ایکسپوز ہو جائے گی کہ اصلی سین کیا ہے تو چلو انجوائے کریں اس سارے کسے کو اور اس سارے معاملات کو اپنی رائے بھی دیں کہ آپ کے ذہن میں یہ کیا سین ہے